بوٹیک کا بزنس کیسے شروع کریں؟ کتنی ہوگی لاغت، کیسے چنے لوکیشن اور کتنا ہوگا فائدہ؟ آج کے دور میں ہر کوئی خود کا کام کرنا چاہتا ہے یعنی اپنا بزنس بزنس میں کئی فائدے ہیں پہلا آپ اپنی مرضی انسار کام کو ہینڈل کر سکتے ہیں دوسرا جتنی محنت اتنی آمدنی اس کے ساتھ ساتھ ماتھا پچی بھی کم بس بزنس شروع کرنے سے پہلے فائدے اور نقصان کا ضرور سوچ لینا چاہیے کاروبار میں اگر منافع ہوتا نقصان چھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے ہمیشہ وہی بزنس کریں جس سے آپ کو منافع ہی منافع ہو اگر آپ بھی ایک منافع دار بزنس کی پلاننگ کر رہے ہیں تو بس آج کا مدہ آپ کے لیے ہے سمیں اور لوگوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے بوٹیک کا کام ایک دم بیسٹ آپشن ہے اس لیے کئی سارے لوگ بوٹیک کھول کر اس میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور دگنا کمار رہے ہیں یا سوال یہ ہے کہ آخر بوٹیک کا کام شروع کیسے کیا جائے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے بوٹیک بزنس اور گھر بیٹھے آپ کیسے کھول سکتے ہیں ایک اچھا بوٹیک کیا ہے بوٹیک بزنس بوٹیک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ دوسروں کے لیے سٹائلش اور خوبصورت کپڑے ڈیزائن کر سکتے ہیں بوٹیک میں لوگ ان کی منپسند ڈریس سے لانے آتے ہیں کئی آپ کسٹمر کی چوائس کو دیکھتے ہوئے بوٹیک میں پہلے سے ہی ان کے پسندیدہ کپڑے بنے ہوئے ٹنگے ہوتے ہیں بس ڈیزائنر کپڑوں کے اسی کاروبار کو بوٹیک کہتے ہیں کیسے کریں اس کی شروعات بوٹیک بزنس کرنے سے پہلے آپ ایک اچھا سا پلان تیار کریں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بوٹیک کہاں کھولنا ہے جہاں آپ بوٹیک کھول رہے ہیں وہ ایریا کیسا ہے زاہر زی بات ہے کہ اگر آپ ایک ایسے لوکیشن پر بوٹیک کھولتے ہیں جہاں کے لوگوں کا فیشن یا ڈیزائنر کپڑوں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو وہاں بوٹیک کھولنے کا فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹرینڈنگ فیشن پر بھی نظر رکھنی ہوگی آپ کے ڈیزائنر کپڑے سمیے کی مانکہ نسار ہی ہونے چاہیے ساتھ ہی آپ کو کپڑوں کی کوالیٹی کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے ان سب باتوں کے علاوہ آپ کو بوٹیک کے انویسمنٹ پر بھی دھیان دینا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بوٹیک کھولنے لائک پیسے نہیں ہے تو اس کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں اگر بینک لون نہیں ہو رہا ہے تو کسی بھروسے مند انسان کے ساتھ پارٹرشپ میں کھول سکتے ہیں بوٹیک کی کٹیگری نردھارت کریں بوٹیک کھولنے سے پہلے اس بات کا نردھنے لینا ضروری ہے کہ آپ کیسا بوٹیک کھولنا چاہتے ہیں بوٹیک دو طرح کی ہوتے ہیں پہلا تھوڑے بڑے لیول کا اور دوسرا چھوٹے لیول کا جیسے کہ آپ صرف مہیلاؤں کے لیے بوٹیک کھولنا چاہتی ہیں یا پھر اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی کپڑے ڈیزائن کریں گے کئی بوٹیک میں ڈیزائن کپڑوں کے ساتھ ساتھ ڈیزائن باگز جولری وغیرہ بھی ہوتی ہے اس لئے دماغ میں یل کلیر کر لیجے کہ آپ کو بوٹیک کا سٹائل کیا ہونا چاہیے تیہ دام پر ہی کام کریں شاپنگ کرتے سمیں اگر آپ نے دھیان دیا ہے تو کئی شاپ پر فکس پرائس ہوتا ہے وہ اس لئے کیونکہ سمارٹ دکاندار مول بھاؤ کر کے نہ تو سمیں برباد کرنا چاہتا ہے پر نہ ہی اپنا نقصان کرانا چاہتا ہے اگر بوٹیک میں رکھے ہوئے سامان اور سلائے کے دام فکس رکھیں گے تو آپ کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ پائیں گے اس سے نہ صرف آپ کا قیمتی سمیں بچے گا بلکہ صحیح چیز کے صحیح دام بھی پائیں گے دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں بوٹیک ایک چیز کا دھیان رکھئے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے اگر آپ کا بوٹیک سندر اور آکرشک نہیں دکھے گا تو شاید وہاں کوئی کسٹمر اور آنا پسند کرے گا ہی نہیں اس لئے بوٹیک کو کچھ ایسا تیار کریے کہ دیکھنے والا وہاں آئے بینا نہ رہ پائے بوٹیک کے اندر رکھا ہوا سامان ویبستت ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا بجٹ ہے تو بوٹیک کو ڈیزائن کرانے کے لیے آپ انٹیریور ڈیزائنر کی مدد لے سکتے ہیں کام کی کوالٹی اچھا بوٹیک چلانے کے لیے اتنی ضروری کپڑ کی گنبتہ پر دھیان دے رہا ہے اتنا ہی ضروری اس کی کاریگری پر فوکس کرنا اگر آپ کام چلاو کام کریں گے تو شاید ہی کوئی ایک بار آنے کے بعد دوبارہ آپ یہاں آنا چاہے پر اگر آپ کا کام کوالٹی والا ہوگا تو لوگ ایک بار نہیں بلکہ بار بار آئیں گے بوٹیک ایک ایسا کاروبار ہے جس کے مارکٹ میں ایک دو نہیں بلکہ کئی پرتیواندی ہیں اس لیے آپ کو اپنے پرتیواندیوں کے کام پر پوری نظر رکھنے ہوگی بازار میں آپ کے پرتیواندیوں کیا اور کیسا کاؤسٹیوم بیچ رہے ہیں ان کے پاس کیا کیا نیا اور خاص ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ وہ ریٹ پر اپنا سامان بیچ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان سارے چیزوں کی جانکاری ہوگی تو بزنس بڑھانا آسان ہوگا ویرائٹی پر دھیان دیں آپ کا بوٹیک تب ہی اچھا چلے گا جب آپ اس کی ویرائٹی پر دھیان دیں اگر لوگوں کو آپ کے بوٹیک میں ترہ ترہ کی ویرائٹی دیکھنے کو ملے گی تو ان کے لیے کچھ بھی خریدنا آسان رہے گا ویرائٹی رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کئی بار لوگ ایک چیز خریدنے آتے ہیں اور دو چار چیز دیکھر چلے جاتے ہیں اس میں فائدہ صرف آپ کا ہے دیکھئے بوٹیک تو آپ نے کھول لیا لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو پتا کیسے چلے اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو ویڈیاپن پر پیسے خرج کریں یا پھر ماؤت پبلیسٹی اور دیجٹل پلیٹ فارم کا سہارا لے پیسے خرج کرنے والا آپشن سب کے پاس ہوتا ہے باقی دو آپشن کم لوگ اپناتے ہیں بوٹیک کی جانکاری گھر گھر پہنچانے کے لیے آپ ماؤت پبلیسٹی کرا سکتے ہیں دوستوں اور رشتیداروں کے ذریعے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیجٹل پلیٹ فارم پر اس کا پرچار کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آپ کئی ایسے پیش نظر آتے ہوں گے جہاں آپ کو اچھے چی چیزیں کھرینے کا آفر دیا ہے آپ یہ طریقہ بوٹیک کے لیے بھی اپنا سکتے ہیں سہی سٹاف رکھیں بوٹیک چلانے کے لیے سہی سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے بوٹیک کے لیے ایسے کرمچاریوں کو ہائر کریں جنہیں فیشن کا پورا نولیج ہو ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہو پرسنالٹی میں ایک کانفیٹنس اور انرجی ہو اگر بوٹیک کے کرمچاریوں میں خوبیاں ہوں گی تو وہ گراہکوں کو اچھے سے ہینلٹ کر پائیں گے ٹرائل روم ہونا آوشک ہے بوٹیک چھوٹا ہو یا بڑا پر اس میں ٹرائل روم ہونا چاہیے جس سے کی گراہک کپنے ٹرائے کر کے اسے خریدنے کا نرنے لے سکے اگر بوٹیک میں ٹرائل روم نہیں ہوا تو آدھی سے زیادہ لوگ آ کر بھی واپس لوٹ جائیں گے نام بوٹیک کھولتے سمیں اس کے نام پر فوکس کریں اگر اس کا نام اچھا اورا کرشک ہوگا تو لوگ نام ماتر سن کر دوڑے چلے آئیں گے اگر نام سے ایک دو گراہک بھی آنے لگے تو اس میں فائدہ آپ کا ہے بوٹیک کھولے سے پہلے مارکٹ کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ بھی ضروری ہے بزنس کے بارے میں مارکٹ جا کر وہاں تھوڑا سمیں بتائیں اور جانکاری حاصل کریں کہ بوٹیک کے لیے کونسی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کونسی نقصان دائق اس سے آپ کو بزنس چلانے میں آسانی ہوگی سورسنگ اگر آپ آن لائن بوٹیک چلا رہے ہیں تو آپ کے ہول سیلر ریٹیلر مانیفیکچرر کے ساتھ باقی آنے سٹورز کے لیے ساتھ بھی بات چیت برانی ہوگی تاں ہی وہاں سے اچھا پروڈکٹ لے کر آپ کو اسے پیش سکے بوٹیک سے کیسی ہوگی آمدری بوٹیک سے ایک بات تیہ ہے کہ آپ کو گھاٹا تو بلکل نہیں ہوگا بشرتے آپ کا پروڈکٹ اور کام باقیوں کی طولہ بہتر ہو اگر کام اچھا ہوگا تو یہ بزنس چلتا ہی چلتا ہے بوٹیک کھولنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے بوٹیک کھولنے کا سوچ رہے ہیں تو مان کر چلئے کہ آپ کو دس لاکھ روپے کھرچ کر نہیں ہوں گے وہی اگر آپ آل لائن بوٹیک کھول رہے ہیں تو اس کی لاغت پانس سے سات لاکھ روپے ہوتی ہے کیا آل لائن بوٹیک فائدے مند ہے آل لائن بوٹیک بھی فائدے مند ہے پہلی یہ کہ اس کے لیے آپ کو پیسہ تھوڑا کم لگانا ہوگا دوسرا یہ کہ سستے دام میں آپ کا برینڈٹ کپڑا خرید کر اسے مہنگے دام میں بیٹھ سکتے ہیں بوٹیک کے لیے کتنے کرمچاری چاہیے ایک اچھا بوٹیک چلانے کیلئے آپ کو دو چار کرمچاریوں کی ضرورت ہوگی جن کی سیالوری کم سے کم پانس سے دس ہزار روپے ہوتی ہے ایک بات کا دھیان رہے کرمچاری تب ہی دھنگ سے کام کریں گے جب انہیں سیالوری ٹائم پر ملے گی کام کرانا تو انہیں سیالوری ٹائم پر دیں ان سب باتوں کے علاوہ خود کو موٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے آج کے ٹائم میں ہر چیز میں رسک ہے ہم تب ہی آگے بڑھتے ہیں جب رسک لیتے ہیں رسک لیجئے اور اچھے سے کام کیجئے اور دنیا بدل دیجئے در کے آگے جیت ہے جناب بوٹیک کیسے کھولنا ہے یہ ہم نے بتا دیا آپ اپنا کام شروع کریں اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں یدی آپ کے پاس کپڑوں کو سلنے کا اور فیشن ٹرین سمجھنے کا ہونر ہے لیکن اتا پیسہ نہیں کی بڑے سرپنیویش کر سکے تو گھر بیٹھی ٹیلرنگ کا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے یہاں کلک کریں آپ کی سوویدہ کے لیے لنک دسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے